بسم اللہ الرحمن الرحیم اور بلوگ بیلکم کرتی ہوں آپ کو اپنے یوٹیپ چینل مکس انفو لائف میں تو بیوز چلتے ہیں آج میں کیا کرنے لگی ہوں یہ آپ کو بتانے لگی ہوں رمضان کی تیاری چھیک ہے روزی کی تیاری کر رہی ہوں کیونکہ جو انا ہماری تو اب بارش ہو رہی ہے تو پھر گیاں سوالوں کو بھی اللہ ہدایت ہی دے کہ کیا پتا کیا کرتے ہیں خیر جو انا سفید جو چلنے ہیں وہ میں نے بوائل کر رہی ہیں بوائل ہو گئے ہیں یہ آج میرا سموس سے بنانے پر بھی موڈ ہے اور دوسرے چنہ چارٹ جو ہوتی ہے وہ بھی بنانے پر اب اللہ کرے گیس آ جائے ابھی فی الحل گیس نہیں ہے جمعہ کا ٹائم ہے تو جمعہ کے بعدوں کے بعد دے دیتے ہیں گیس لیکن آج بارش ہے پھر کیا پتا کچھ کہہ نہیں سکتے اور میں ساتھ ساتھ کرتی ہوں تیاری اور آپ نے کہیں نہیں جانا میرے ساتھ رہنا یہ دیکھ لیں میں نے میدہ نکال لیا اب میدے کو گوند کے رکھتی ہوں کیونکہ سموسے بناؤں گی آج انشاءاللہ کیونکہ چارٹ بنانے پہ موڈ تھا ویسے رات کو سیری ٹیم میں اٹھیں ہوں تو میں نے کہا آج انشاءاللہ میں چارٹ بناؤں گی لیکن ابھی چارٹ ہو اور ساتھ سموسا نہ ہو پھر فائدہ نہیں ہے اور بزار والا سموسا وہ اس طرح نہیں بنتا جس طرح گھر کا سموسا بنتا ہے اور جس طرح گھر کا سموسا مذہب کرتا ہے اور خاص کر میرے ہاتھ کا ویسے بھی بارش کے موسم میں سموسا پکوڑا ایسی چیزیں اچھی لگتی ہیں مزہ کرتی ہیں ایسی چیزیں تو بھر بس چلتی ہوں تیاری کی طرف کیونکہ پھر نماز کا ٹائم ہو جائے گا نماز بھی ادا کروں گی پھر آپ کو پتہ ہے سموسے بنانے میں کافی ٹائم لگتا ہے تو ساتھ ساتھ آپ کے میں ریسوی بھی شیئر کروں گی کیونکہ پہلے آٹے کو گونتے ہیں آٹے میں اس طرح کرتے ہیں کہ تھوڑا سائل ڈال دیتے ہیں تاکہ یہ آٹا بہت سخت نہ ہو نرم رہے سموسے کا جو ہے پھر باقی مثالہ جو میں تیار کروں گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور جس طرح ٹیکیاں بنتی ہیں وہ بھی انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی مطلب آپ کو ساتھ بتاتی بھی جاؤں گی میرے لوگ میں جو ہے نا یا سموسا ریسوی سمجھ لیں بسم اللہ الرحمن 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 الر اس طرح آپ لوگ رکھو گئے نا اس طرح پھر گھلی نہیں بنتی ہے جی بھی بس دیکھ سکتے ہیں آٹے میں میں پانی ڈال رہی ہوں اور پانی اس میں میں نے اجوین بھی تھوڑی سی ڈال دی ہے جی بھوز تھوڑا سا زیرہ اس کے اندر جا چکا ہے بس تھوڑا سا ہوتے کیونکہ اجوین ڈال دی ہے میں نے اجوین بہت تو فید مند چیز ہے کراؤن چیز ہے وہ آپ کے اگر ٹمی میں پیٹ میں کوئی مسئلہ ہوتا ہوئی ہے یہ فیلات بارشے ہو رہی ہیں یہ صحیح ہے لیکن پھر آگے جا کے گرمیاں آ رہی ہیں موسم شاید تھی ہیں جو کا اگر بارشے ختم ہو گئی تو پھر الحمدلہ بھی تو رمضان ٹھیک جا رہا ہے روزے ٹھیک جا رہا ہے دوسرا روزہ یقین کرے پتہ ہی نہیں چل رہا میرے بیوز کو کیسے جا رہا ہے آپ نے مجھے کومنٹ کر کے بتانا ہے کہ آپ لوگوں کو پتہ چلا ہے روزے کا ویسے میری تو ویسے بھی عادت ہے روٹین میں میں رکھتی رہتی ہوں کچھ عرصہ پہلے بھی میں نے رکھے تھے رجب کے مینے میں رکھے تھے تاب بھی آلانگے اچھی خاصی تھوڑی ہوں جی بیوز تقریباً آٹھا جو ہے میرا گھنے کو گھن لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہو اور اچھا خاصا گھن گیا ہے اب ہوں جی بیوز تو چاٹ ہماری مطلب وہ یہ ساری چیزیں میں نے مکس کر لی ہیں کاٹ لی ہیں ٹماتر کھیرہ پیاز سبز جو نا دھنیا اور سبز مرچے اور تھوڑی سی میں نے کٹی ہوئی یہ جو نا میں چکنی بھی رکھی ہوئی تھی اس سے پھر وہ اور زیادہ ٹیسٹی ہو جاتی ہے جاٹ تو اب اس میں میں ڈا ایڈ کرتی ہوں جو ہے نا چلیں اب اس کے اندر چلیں جائیں گے جی تو اب میں بنانے لگی ہوں سموز سے یہ جو آٹا میں نے گھونکے رکھا تھا یہ والا اور یہ خوشک میدہ ہے سوری میدہ وہ میدہ تھا آٹا نہیں تھا تو یہ خوشک میدہ ہے وہ گندہ ہوئے میدہ ہے اب یہ چیزیں ضرورت پڑیں گے ٹری میں نے رکھی ہے اس میں کیونکہ میں نے وہ ایک تو پیڑے بنا کر رکھنے ہیں دوسرا جب میں ٹکیاں بنا کر رکھوں گی کیونکہ پہلے پیڑے بناوں گی پھر اس کے بعد ٹکیاں بیل کے ٹکیاں بن جاتی ہوں تو ٹکیاں یہاں پر رکھوں گی اور اینڈ پہ سماسوں کی بھرائی کروں گی فی الحال سماسوں کا مثالہ بھی میں نے تیار کرنا ہے آلو میں نے بوائل کے لیے رکھ دیئے ہیں رکھی ہوئی ہیں کیونکہ پہلے گھنس نہیں تھی تو اب الحمدللہ شکر ہے اللہ نے ان کے دل میں رحم ڈالیا اور گھنس ہماری آ چکی ہے تو آلو کو میں نے یہاں پہ بوائل کے لیے رکھا ہوا ہے تو چلتی ہوں اب بنانے کی طرف یہ گرم ہونے کے لیے ڈالا تھا تو اب تقریباً گرم ایک سائیڈ سے ہو چکا ہے اب دوسری سائیڈ پہ تو یہ پتہ ہے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ گرم کیوں کرتے ہیں میں نے تین پیڑے رکھے تھے جھوڑے تھے تو آپ کو علادہ کرنے کے لیے آسانی ہوتی ہے اور دوسرے یہ ٹوٹتے نہیں ہیں جی اب وہ گرم ہو چکا ہے اور اب اس کو الگ کرتی ہوں بسم اللہ ہاں الگرے الگ ہو جائے ہاں ہو رہا ہے ہلکا سا در سے چپٹا بھی ہے بسم اللہ جی بیوز تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ الگو ہو چکا ہے ہلکا سا زرہ سا ٹوٹا ہے جو ایسے اس کے ساتھ سپک گیا تھا یہ تین تین سٹیپ کے جو پیڑے تھے میں نے جوڑ لیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ تین سٹیپ کے کیونکہ بار بار پیڑ جوڑنا بہت مشکل ہو جاتا اور یہ ٹکیاں جی بان چکی ہیں سموہ سا ٹک کی تیار ہو چکی ہے اور اب میں نے مثال ہے جو ہے نا ادھر تیار کرنا شروع کر دیا ہے لگتا ہے تھوڑا سا آئیل زیادہ ہو چکا ہے تو ویباس آدو یہ سموہ سوں کا جو سالن ہے جو مثال ہے وہ تیار ہو رہا ہے جی ویباس تیار جو ہمارے ڈال چکی ہیں ان کو زیادہ نہیں ڈالنا کیونکہ آپ آپ کو پتہ ہے یہ ہے اس کا سموہ سوں کا مسال ہے تو اس میں میں ڈالتی ہوں کٹی جو مرچ ہوتی ہے وہ ڈالتی ہوں اور نمک باقی اس میں اور زیادہ مسالیں نہیں جائیں گے دیکھتی ہوں ہلکی سی ریڈ مرچ بھی ڈال دیتی ہے سبس دھنیا اور بین چیز ہوتی ہے سبس مرچ اس کے اندر جائیں گی ہمارا جو اینا مسالہ ریڈی ہو چکا ہے آپ نے دیکھا ہے اس میں 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 نے آلو بھی ڈال دی ہیں چنے بھی آلو کیوں کہ میں نے میش کر کے ڈالے ہیں تو اس وجہ سے آلو آپ کو نظر صحیح نہیں آ رہے ہوں گی کیونکہ میں نے موٹ مٹی نہیں کھاتے جب آپ پھرنے لگتے ہو سماسے کو تو پھر بیچ میں سے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں اس وجہ سے میں نے آلو کو میش کر دیا ہلکے پھل کے نظر آ رہے ہیں یہ نہیں ہے کیا آ رہے ہیں شروع کرنے لگی ہوں اللہ کا نام لے کے اچھا آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ یہ نہ میدے کو پانی میں کھو لینا ہے ٹھیک ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں اس میں مسالہ بھر لیتے ہیں جب تو یہ باہر نہیں نکلتا ہے یہ صحیح اچھے سے چھپک جاتا ہے آپ نے اس طرح کرنا ہے اس میدے کو سیڈوں پر لگا لینا ہے تاکہ یہ پھر بعد میں جب آپ مسالہ میں نے درمیان میں رکھا ہوئے تو جب یہ آپ پھار لیتے ہو تو پھر بیچ میں سے نکلنا شروع ہو جاتا ہے جب یہ اس طرح کرتے تو پھر یہ مسالہ وہ نکلتا نہیں ہے میدے کو اس طرح کرنا ہے کہ آپ نے پانی میں بھگو لینا ہے اس طرح سموسے کی سائڈوں پر لگانا ہے ٹھیکی سائڈوں پر لگانا ہے جی تو اس طرح کرنا ہے پھر فولڈ کرنے کا طریقہ یہ ہے بلکی مسالہ تھوڑا سا زیادہ میں نے بھار دیا ہے تو یہ دیکھیں بسم اللہ یہ جہاں اس سیڈوں سیڈوں پر میں نے لگایا تھا نا میدہ تو یہاں یہاں سے یہ کور ہو جائے گا یہ سموسے تین طرح سے فولڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے بھی آپ فولڈ کر سکتے ہو یہ آپ دیکھ رہے ہیں میں نے ایک سائڈ پر فولڈ کیا پھر دوسری سائڈ پھر یہاں پھر لگانا پڑ گیا یہ طریقہ ہے فولڈ کرنے کا آپ پہلے بنا لیں اس طرح اس طرح سموسہ ٹھیک ہے پھر اس کے اندر آپ کو مسالہ ڈال دیں مسالہ ڈال دیں بسم اللہ اس کے مطابق آپ مسالہ ڈال سکتے ہیں دیکھیں دیکھ سکتے ہیں آپ اس طرح ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں میرا سموسہ تیار ٹھیک ہے دو طریقے سے یہ بنتا ہے دو طریقے سے میں نے بتا دیا ایک اور طریقہ بھی وہ جو سب سے پہلے میں نے بتایا تھا وہ ایک طریقہ وہ تھا ترین تین جی تو ہو چکے ہیں سموسے ریڈی ماشاءاللہ سے میں نے سارے سموسوں کو بھر لیا آپ دیکھ سکتے ہیں ایک دو میں نے چھوٹے چھوٹے رول بھی بنایا تھے تو پکوڑے بھی ہمارے ہو چکے ہیں میں نے تیار اور چاڑ بھی ہی میں نے ریڈی کر لیا ہے پہلے دیں ڈالنا رہتا تھا تو ابھی بعد میں میں نے دیں بھی ڈالا ہے اور فروٹ بھی میں نے کٹنگ کر لیا ہے الحمدللہ سے ہماری افتار ہی جو آنا ہے باقی ساری کمپلیٹ ہے صرف سموسے تلنے رہتے ہیں تو جی سموسے اب تلتے ہیں پھر آتے ہیں آپ کی طرف سموسے بھی ہمارے ہو چکے ہیں تیار ہیں دیکھیں ماشاءاللہ سے اور باقی تیار ہو رہے ہیں میں نے ٹکی بنایا ہے اس کی جو مہدے کی تھی صرف ٹکی اچھا ہے سموسے بھی ہمارے باقی بھی تیار ہو رہے ہیں اور یہ تیار ہو چکے ہیں آپ بچاتی ہوں اجازت اپنا ڈیروں ڈیر رکھیے گا خیال مجھے دیجئے گا اجازت انشاءاللہ زندگی رہی سانسوں نے دیا ساتھ تو بہت جالد ہوگی ملاقات دعاوں میں ضرور یاد رکھتا ہے میں بھی آپ سب کے لئے دعا کرتی ہوں اور انشاءاللہ کرتی رہوں گی تو یہ دعاوں کی قبولیت کا مہینہ ہے آپ کو پتہ ہے جتنے بھی میرے مسلمان بین بھائی مجھے دیکھتے ہیں ہم سب کو پتہ ہے کہ اللہ پاک اس ماں میں دعائیں قبول کرتا ہے ایسے بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں وہ تو ہر وقت سنتا ہے تو لیکن ڈمزان میں شوق ہر چیز کا سواب دگنا ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے ٹھیک ہے چی اپنا رکھیے گا خیال اور ان لوگوں کو بھی جن کو آپ کے خیال کی ضرورت ہے خوشیاں بانڈیئے گا کیونکہ خوشیاں بانڈنے سے بڑھتی ہیں اور غم بانڈیئے گا کیونکہ غم بانڈنے سے کم ہوتے ہیں تو ٹھیک ہے میں اجازت چاہتی ہوں کیونکہ اب تو افطاری سے تھوڑا سٹھا ہی باقی ہے ابھی تو چیزیں تو میں نے تیار کر لی ہیں الحمدللہ آپ سموں سے بھی جو رہتے ہیں دو چار یہ بھی اب ریڈی ہوتے ہیں تو بیٹھ کے پھر دعا کا سلسلہ شروع کرتے ہیں درودے پاک پڑھتے ہیں کیونکہ جب ہونا چاہیے ایسے کہ روزے سے پہلے جو نہ آپ اپنی تیاری کر کے بیٹھ چاہو اور پھر اس میں اللہ کا ذکر کرو ٹھیک ہے چیز میں اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ پھر ملتے ہیں ملتے ہیں اگر ٹھیک ہے دیکھی نہیں but contradiction ملتے ہیں دین جب